موسیقی اتوار 26 مئی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پشتون تافز مومنٹ کے پر امندرنے پر پاکستانی فوج کی انداد اند فائرنگ پی ٹی ایم کے چار کار کنجام بہاک محسن داور سمیت تیس سے زائد افراد شدید زخمی علی وزیر اور ڈاکٹر گلالم وزیر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے علاقے میں کرفیو پشتون قیادت کو اب اس امر کا احساس و ادراک ہونا چاہیے کہ اپنے قوم کی مستقبل کو پاکستان جیسے بدماش و قبضہ گیر کی شر و بربریت سے محفوظ رکھنے کے لیے مضمت نہیں بلکہ مضحمت کی ضرورت ہے بلوچ لیڈر بشیر زیب بلوچ بلوچ سرمچاروں اور ریاستی دیٹ اسکوارٹ کے کارینوں کے درمیان ایک جڑپ تنظیم کا علاقائی ذمہ دار کمانڈر محراب اورف کمال بلوچ شہید بی آر اے بلوچ میسنگ پرسنس ڈے کے موقع پر پورا افتہ آگائی مہم چلانے کا اعلان بی ایسو آزاد پنجگورو کیج سے دو افراد فورسس کے ہاتھوں گرفتاری باد لاپتا دربت چار افراد گرفتار اسلہ برامدگی کا دعویٰ پولیس گوادر سے لاپتا بلوچ ماں آئیشہ بلوچ اور ان کی بیٹیاں باز زیاب باجوڑ ایجنسی میں پاکستانی فوجی پوسٹ پر حملہ عزب الحرار نے ذمہ داری قبول کر لی پی ٹی ایم رہنما گلالہ اسماعیل کے گھر پر سیکیورٹی فورسس کا چھاپا چین کے نائب صدر وانگ شان آج پاکستان کا تسہی روزہ سرکاری دورہ کریں گے افغانستان زلہ سپن بول دک میں زوردار دماکہ فلسطین افغانستان لبنان اور یمن میں ایران کے وفادار اسکری گروپ موجود ہیں بریگیڈیر جنرل حسن سحفی شامی حکومت کے جنگی تیاروں کی عدلب میں بمباری چے افراد ہلاک خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ شمالی وزیرستان میں پشتون تحفظ موومنٹ کے پر امن دھرنے پر پاکستانی فوج کی اندادھند فائرنگ سے پی ٹی ایم کے چار کارک انجام بحق اور محسن دعویر سمیت تیس سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں لی وزیر اور ڈاکٹر گل عالم وزیر کو بھی ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور فائرنگ کے بعد ریاستی فورسز نے علاقے میں کرفیو لگا کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے سے بھی روکا ہوا ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے پی ٹی ایم کی مرکزی رہنما اور رکون قومی اسمبلی محسن دعویر نے پی ٹی ایم دھرنے پر فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جیسے ہی دھرنے میں پہنچ گئے تو آرمی والوں نے ہم پر پیچھے سے فائرنگ کی جس سے ہمارے چار کارکن جام بہک اور تیس سے زائد دوست زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ اب بھی بہت سے لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں زخمی حالت میں جنہیں اٹھانے نہیں دیا جا رہا ہے اور جو بھی اپنے گھرون سے باہر نکلتا ہے اس کی طرف فائرنگ کی جاتی ہے جبکہ علی وزیر کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں دوسری طرف پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمہ نے حرزہ رسائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ محسن دعوڑ اور علی وزیر کے نگرامنی میں ایک گروہ نے خار کمر چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور جوابی کاروائی میں علی وزیر کو آٹھ ساتھیوں سمیت حراست میں لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے جھوٹے دعوے کے مطابق پی ٹی ایم کے کارکنون کی فائرنگ سے پانچ فوجی اہلکار بھی زخمے ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں تین حملہ آور مارے گئے ہیں ایس پی آر کو آرمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاہم پشتن تحفظ موومنٹ سمیت دیگر کئی پاکستانی رہنماؤں نے آئی ایس پی آر کے اس بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے اور پر امان و نہتے پی ٹی ایم کارکنوں پر حملے کی سخت مضمت کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشتگردی قرار دے دیا ہے دوسری طرف پی ٹی ایم دھرنے پر فائرنگ کے واقعے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی فوج کے بیان کی تردید کی ہے بلاول بھٹو نے پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر فائرنگ اور پانچ اہلکاروں کے زخمی ہونے کی خبر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ محسن داور کس طرح پاکستانی فوج پر حملہ کر سکتا ہے جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے ٹویٹر پر جاری ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے کارکنوں پر پاکستانی فوج کے جانب سے حملے کی بھرپور مضمت کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پر امن احتجاج کرنے والوں پر حملہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور پر امن طریقے سے احتجاج کرنے والوں کو پر تشدد کاروائیوں کے ذریعے سے نہیں ڈرانا چاہیے اسی سلسلے میں بلوچ کومپرست رہنما اور بی ایس او آزاد کے سابق چیئرمن بشیرزے بلوچ نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر آج وزیرستان میں پی ٹی ایم کے کارکنوم پر فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے اپنے ایک مختصر پیغام میں پشتون قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پشتون قیادت کو اب اس امر کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ اپنے قوم کے مستقبل کو پاکستان جیسے بدماش ہو کبزگیر کے شر و بربریت سے محفوظ رکھنے کے لیے مضمت نہیں بلکہ مضاہمت کی ضرورت ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کیج کے علاقے تحصیل تنپ میں گومازے کے پہاڑی علاقے میں بلوچ سرمچاروں اور ریاستی ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا جس میں تنظیم کا علاقہ زمدار کمانڈر محراب اور کمال بلوچ شہید ہو گئے سرباز بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں کو اور ریاستی اہلکاروں کے بھی بڑی تعداد میں مدد حاصل تھی جنہوں نے پورے علاقے اور گرد و نوہ کے علاقوں کی ناکبندی کر رکھی تھی انہوں نے کہا کہ شہید کمانڈر محراب نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کو ڈیت اسکوارڈ اور ریاستی فورسز کے گہرے سے محفوظ نکلنے میں اہم کردار ادا کیا سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ شہید محراب بلوچ دوہزار تیرہ سے تنظیم کے پلیٹ فارم سے وطن کی آزادی کے لیے خدمات سرانجام دے رہے تھے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمہ نے آٹھ جون بلوچ میسنگ پرسنز ڈے کے موقع پر پورا ہفتہ آگئی مہم چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ سنگین روخت اختیار کر چکا ہے جبری گمشدگیوں کا سب سے زیادہ شکار بلوچ طلبہ ہے لیکن اب اس فہرست میں بڑی تیزی سے بلوچ خواتین کے ناموں کا بھی اندراج ہو رہا ہے جو انتہا ہی تشویشناک ہے اور جبری گمشدگی کے شکار افراد کی مسخ شدہ لاشیں بھی تسلسل کے ساتھ برامد ہو رہے ہیں ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ اس وقت بلوچستان مکمل طور پر انسانی بہران کا شکار ہے ریاستی افواج نہ صرف لوگوں کو جبری طور پر لا پتہ کر رہے ہیں بلکہ جالی مقابلوں میں بلوچ اسیران کو قتل کر کے ان کی لاشیں بھی پھینکی جا رہی ہے اور انہیں مذہب کا خیز انداز میں مضاہمت کار یا بغیر کسی شناخت اور ڈی این اے کے ٹیسٹ کے نامعلوم افراد ظاہر کر کے دفنایا جا رہا ہے یہ ایسو آزاد کے ترجمہ نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ زاکر مجید کی جبری گمشدگی کو دس سال کا طویل عرصہ مکمل ہونے اور بلوچ مسنگ پرسنز ڈے کے موقع پر دو جون سے آٹھ جون تک پورا ہفتہ آگئی مہم چلائی جائے گی لہٰذا تمام مظلوم و محکوم اقوام جن میں بلوچ پشتون سندھی مہاجر سمیت انسان دوست لوگوں بالخصوص طلبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس مہم میں حصہ لیں اور بلوچ سمیت تمام محکوم اقوام کے جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لیے منظم اور معصر آواز اٹھائیں پنجگور کے علاقے پروم سے پاکستانی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر ایک شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اس دوران گھر کی تلاشی بھی لی گئی ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والے شخص کی شناخت مجیب ولد رسول بخش سکنے پروم کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے ہوشاب سے پاکستانی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر شہید فدائی کچکول بلوچ کے بھائی چودہ سالہ گلاب ولد حیات کو حراست میں لے کر لا پتہ کر دیا ہے لا پتہ کیے جانے والا گلاب درزی کا کام کرتا تھا تربت پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دوران گشت موٹر سائیکل سوارون سے اسلحہ برامد ہونے پر چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق ڈی پی او کیچ میر حسین لہڈی نے دیگر عملے کے ہمراہ روز دوران گشت آب سر کے مقام پر دو موٹر سائیکلون پر سوار چار افراد کو روکر تلاشی لی جن سے ایک عدد ایس ایم جی رائفل دو عدد نائن ایم ایم پسٹول اور ایک ٹی ٹی پسٹول برامد ہوئی جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا جوب میں کوئٹا روڈ تورخ خولہ کراس کے قریب کار گاڑی الٹنے سے خاتون اور ایک بچے سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف بے سمہ کے قریب تین گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک اور ایک زخمی ہوا ہے جام بہک اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق مستنگ کے علاقے کاریز سور سے ہے بلوجستان کی شہر گوادر سے دو روز قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والی آئیشہ زوجہ اللہ بخش اور ان کی بیٹیاں مہتاب اور نائلہ کل تربت سے بازیاب ہو کر پہنچ گئے ہیں جبکہ بی بی آئیشہ کے شوہر اللہ بخش تاہا لا پتہ ہے پنجگور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ پنجگور کے علاقے وشبود میں اس وقت پیش آیا جب مذکور افراد درزی کے دکان میں بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف کوئٹا کے علاقے ائرپورٹ روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل اور دو کو زخمی کر دیا ہے اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں جام بہک شخص کی شناخت محمد نظیر ولد خداداد اور زخمی افراد کی شناخت حاجی ولی جن اور نظام الدین کے نامون سے ہوئی ہے خائبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں پاکستانی فوج کی پوسٹ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے واقعہ تحصیل وارہ ماموند کے علاقے سپری سریعی میں پیش آیا ہے جس میں تین اہلکار زخمیں ہوئے ہیں عملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے دوسری طرف پشاور میں سی این جی فلنگ اسٹیشن پر دستی بم حملے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں اور اسٹیشن کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ خائبر پختوں خواہی کے علاقے چار صدہ کے علاقے علی جان قلعی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تین سگے بھائی جام بھاک ہو گئے ہیں اسلام آباد میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے اہلکارون نے پشتن تحفظ موومنٹ کے رہنما اور انسانی حقوقی کارکن گلالے اسماعیل کے گھر پر اسلام آباد میں چھاپا مارا ہے تاہم گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے گلالے اسماعیل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے سیکورٹی اداروں کی جانب سے یہ کاروائی گلالے اسماعیل پر حال ہی میں پاکستان مخالف تقاریر پر دائر مقدمے کے بعد سامنے آئی ہے چین کی نائب صدر وانگ کشان آج سے پاکستان کا تین روزہ سرکاری دورہ کریں گے چینی نائب صدر دورے کے دوران پاکستانی صدر عارف علوی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے اور متعدد معاہدوں اور باہمی مفاہمتی یاداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے کئی منصوبوں کا افتتاب ہی کریں گے پاکستانی حکومتی ذرا کے مطابق چینی نائب صدر کے دورے کے موقع پر سی پیک کے سیکورٹی کے حوالے سے اہم موضوعات بھی زیر بحث ہوں گے افغانستان کے سرحدی ظلہ اسپین بولدک میں ایک زوردار بم دھماکہ ہوا ہے افغان میڈیا کے مطابق دھماکہ خز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک اور دو افراد زخمیں ہوئے ہیں ایران کے آرمی چیف کے نائب برگیڈیر جنرل حسن سیفی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطین، افغانستان، لبنان اور یمن میں ایران کے وفادہ رسکری گروپ موجود ہیں یہ عسکری تنظیم ایرانی فوجی تجربات اور عسکری ٹیکنالوجی پر انحصار کرتی ہے ایران ان تنظیموں کو اپنی طاقت کے مراکز قرار دیتا ہے ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر کے مطابق جنرل حسن سیفی نے کہا کہ دشمن کو ایران کے دفاعی اور عسکری صلاحیت کا ادراک ہو جانا چاہیے ایران کسی سے خوف زدہ نہیں بلکہ میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہے اور دھمکی آمیز بیانت اور دعوے ہمیں نہیں ڈرا سکتے شام میں شامی حکومت کے جنگی تیاروں نے ادلب کے بعض شہری علاقوں پر گزشتہ شب بمباری کی ہے جس میں چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں مقامی ذرا کے مطابق اسد نواز فوج نے ادلب کے کفر نبل اور خان شیخون نامی قصبون پر بمباری کی یمن کے حوسی قبائل نے سعودی عرب کے جزان ائرپورٹ پر فوجی تنصیبات کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے عرب ٹی وی کے مطابق حوسی قبائل کے میسرہ ٹی وی کے رپورٹ میں سعودی عرب کے ائرپورٹ پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے تاہم کسی نقصان کے بارے میں پتا نہیں چلا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی نشریات روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے ریڈیوز رنبش کی خبروں کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں پتا ہے www.zrumbesh.com شکریہ